الحمد للہ وحدہ وصولات و السلام علام اللہ نبیہ بعدہ اما بعد سیدنا داود علیہ السلام کے حکمت و دانائی والی باتوں میں یہ بھی ہے اقل مند آدمی پر حق ہے کہ وہ چار اوقات میں قافل نہ ہو جب وہ اپنے رب سے راز و نیاز کی باتیں کر رہا ہو جب وہ اپنا محاسبہ کر رہا ہو جب اس کے بھائی اسے اس کے ایوب بیان کر رہے ہو اور اس کے ذات کے متعلق سچی باتیں بتا رہے ہو جب وہ حلال اور اچھی چیزوں کے ساتھ اپنے آپ کو لذت اٹھانے کا موقع دے کیونکہ یہ آخری وقت پہلے اوقات کے لیے معاون اور دل کو تسکین دینے والا ہے اور اقل مند انسان پر حق ہے کہ وہ اپنے وقت کو پہچانے اپنی زبان کی حفاظت کرے اور اپنے کام میں لگا رہے اقل مند پر فرض ہے کہ وہ تین مقاسد کے علاوہ کسی کام کے لیے سفر نہ کرے آخرت کی تیاری کے لیے ذریعہ معاش کی فراہمی کے لیے حلال چیز کے ساتھ لذت اٹھانے کے لیے اکولو هذا و استغفر الله لی و لکم